موسیقی پانچ پانچ سیٹوں والے وزارت اعلیٰ کے لیے بلیک مل کر رہے ہیں شیخ رشید احمد کی توپوں کا روح حکومت اتحادی کافلک کی جانم ہو گیا کہا انتہا کی بلیک مل چل رہی ہے میں چٹان کی طرح امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں وزیر داکلہ کا اپوزیشن کو تحمل اور گردبائی سے کام لینے کا مشورہ شیخ رشید کچھ بھول رہے ہیں یہ سٹوڈنٹ لائف میں ہمارے بزرگوں سے پیسے لیتے تھے چودری مونس الہی کا جوابی تند سپیکر پنجاب اسمبلی نے شیخ رشید کا بیان قابل افسوس قرار دے دیا ترجمان پر ریز الہی بولے ریلوے کے بعد شیخ رشید نے وزارت داکلہ کا بیڑا غرق کر دیا عاصف علی زرداری نے قافلی کو نون لیگ کی گارنٹی دے دی کہتے ہیں نون لیگ اور متعلقہ شخصیات سے باتشیت ہوگی مستقبل میں نون لیگ آپ کے ساتھ چلے گی عدم اعتماد کے لیے حکومت کا ساتھ دیں یا اپوزیشن کا چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کسی کشمہ کشکہ شکار نہیں وزیر خارجہ کی جانگی ترین گروپ پر چڑھائی کہتے ہیں تیرے کی عدم اعتماد میں ترین اور علم خان گروپ کہیں نہیں دیکھ رہا بلے کے نشان پر منتخب ہونے والا قانونی آئینی اخلاقی طور پر حکومت کا پابند ہے ضمیر کا سودا کرنے والے کو مستعفی ہونا چاہیے دیکھتے ہیں کون سا مائی کا لال ہمارے خلاف اسمبلی جاتا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی اپنی ہی پارٹی ارکان اسمبلی کو وارمنگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا جو بھی ایم این نے ووٹ دے گا اس کا گلی محلوں میں جینا دشوار بنا دیں گے یقین ہے جہانگی ترین اور علم خان پارٹی کے خلاف نہیں جائیں گے روس اور یکرین میں جنگ جاری روسی فوج کے دالت حکومت قیف کی جانے پیش قدمی قیف میں شیلنگ گردر آوامیں دھماکے اور جھڑپیں اپنی فوج جکرین نہیں بھیجیں گے صدر جوائیڈن کا آئیران کہتے ہیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نیٹو کے ایک ایک انچ کا مکمل طاقت سے دیوا کریں گے سعودی عرب کے تاریخی اور سیاحتی مقام الائلہ کا ایک اور حزاز الائلہ ہارٹ ائر بیلون شو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل ایک سو بیالیس ہارٹ ائر بیلون اڑائے گئے جن سے الائلہ کا آسمان دھروشنیوں سے جگمگا اٹھا پاکستان میں رہوں گا میرے کپڑے گھر بجوا دیں غیر ملکی تماشائی کا اپنے گھر والوں کو پیغام دوسری جانب ایک پاکستانی شائکین نے بھی پوسٹر پکرا جس پہ اس کی اسٹریلوی کرکیٹر سے محبت کا اظہار کیا گیا اور انقلابی شائر حبیب جالب کو بچھڑے انتیس برس بید گئے جاگیر دارانہ اور سماجو اقتصادی نظام کے خلاف آواز اٹھائی انقلابی شائر نے اپنی ترقی پسند شائری سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا ایلیز آپ نے جانی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہیں کہ پانچ سیٹوں پر صوبے کی وزارت حالہ کے لیے بلیک میل کریں کوئیٹا میں پرس کونفرنس کے دوران صحافی کے سوال پر شیخ رشید نے کہا کہ وہ پنجاب کی سیاست کی بات کر رہے ہیں امران خان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہوں وزیر داخلہ نے کہا کہ عرقان کے خرید و فروغ شروع کر دی گئی ہے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میمبر کا اتنا ریٹ لگے گا یہ کتنے ہی پیسے لگائیں امران خان پانچ سال پورے کریں گے اپوزیشن کو صلح کی پیشکش کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں صلح صفائی کے طرف جانا چاہیے مل بیٹ کمر و مذاکرات سے کوئی حل نکالنا چاہیے الیکشن میں ایک سال رہ گیا ہے یہ نہ ہو آپ دس سال لائن میں لگے رہیں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ اپوزیشن تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے حکومت نے نہ تو سات روز قبل ہی پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ لوجز ایف سی اور رینجرز کے سپود کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ امن و امان کا کوئی گلہ نہ رہے حکومت آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتی ہے لیکن نوبت ابھی تک یہاں نہیں پہنچی اور ناظرین دوسری جانب بلیک میل کرنے سے متعلق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بیان پر کافلیق کے راہنما اور وفاقی وزیر مونی صلاحی کا ردعمل سامنے آ گیا ہے قومی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن کی طرف سے جمع کروائی گئی تحریک آدم اعتماد سے قبل پاکستان مسلمی کاف کے راہنما وفاقی وزیر مونی صلاحی اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید آمنے سامنے آ گئے سواجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے راہنما کافلیق مونی صلاحی نے کہا کہ میں شیخ رشید کی عزت کرتا ہوں لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ اسی جماعت کے لیڈر سے بزرگوں سے وہ اپنے سٹوڈنٹ لائف میں پیسے لیا کرتے تھے دوسری جانب ترجمان سپیکر پر جہاں بسمبلی نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بیان کو قابل افسوس قرار دے دیا سپیکر پرویز الہی کے ترجمان نے کہا کہ ریلوے کے بعد شیخ رشید نے وزارت داخلہ کا بڑا غرق کر دیا ہے کارکردگی بہتر کرنے کی بجائے دوسروں پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے ان کا یہ بیان اپنے وزارت بچانے کیلئے ہو سکتا ہے مسلمی کاف کے نئے آصف علی زرداری سے نون لیگ سے متعلق گارانٹی مانگ لی جس پر آصف علی زرداری نے نون لیگ کے گارانٹی دینے کو تیار ہیں اپوزیشن کی ادھم اعتماد اور پیشکش کے حوالے سے کاف لیگ شش و پنج کا شکار ہے کاف لیگ نے آصف علی زرداری سے نون لیگ سے متعلق گارانٹی مانگ لی آصف علی زرداری کاف لیگ کو نون لیگ کی گارانٹی دینے کو تیار ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ تاریخ بشیر چیمہ مسلمی کاف کو حکومت سے الہدہ کرنے کیلئے سرگرم ہے جبکہ مونس الہی اور کاف لیگ کے دیگر رہنما حکومت کے ساتھ رہنے کے حامی ہیں دوسری جانب مسلمی کاف کے عراقین قومی اسمبلی کا اجلاس کل اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر غور ہوگا اور مسلمی کاف وزیراعظم کے تحریک عدم اعتماد سے متعلق فیصلہ کرے گی چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کسی کشمکش کا شکار نہیں ہے کل مستقبل کا فیصلہ کریں گے مسلمی کاف کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی اتحادی خوش نہیں آپ کو بتائیں کہ مسلمی کاف کا مشاورت اجلاس ہوا جس میں پارٹی کے ارکان اور سینئر رہنماوں نے شرکت کی ذرائع کے مطابع کی جلاس میں پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال اور ترین گروپ کی سرگرمیوں کا بھی جازہ لیا گیا اجلاس میں شرکا نے رائے دہی کہ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی اتحادی خوش نہیں کاف لیک کو جلد اپنا سیاسی فیصلہ کرنا ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس کو چودری پرویز الہی نے دیگر حکومتی تحادیوں سے رابطے پر اعتماد میں لیا پرویز الہی نے کہا کہ ملکی مفاد اور اپنی سیاسی مستقبل کو دیکھتے ہوئے مشاورت سے فیصلہ کریں گے اجلاس کے دوران پنجاب میں وعدے پورے نہ ہونے پر شرکا نے اظہار تشویش کیا ناظرین وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں مجھے ترین اور علیم خان گروپ کہیں نہیں دکھائی دے رہے اپنے ایک بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ عمران خان عراقین اسمبلی سے ملے اور عرا سن رہے ہیں اختیار انہیں دے دیا گیا ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں بلاول بھٹو بچہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گا انہوں نے کہا کہ سپیکر نے فیصلہ کرنا ہے کب اجلاس بلائے جائے مہری خواہش ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بائیس اور تئیس مارچ کے بعد بلائے جائے وزیر خارجہ نے کہا کہ تئیس مارچ کو امت مسلمہ کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے یقین ہے ہمارا کوئی رکن اپنا سودا نہیں کرے گا شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد میں مجھے ترین اور علیم خان گروپ کہیں نہیں دکھائی دیتا اپوزیشن قائدین سے التماس ہے کہ قومی مفاد کو مقدم رکھیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا مزید کہنا تھا کہ بلے کے نشان پر منتخب ہونے والا قانونی آئینی اور اخلاقی طور پر حکومت کا پابند ہے بلٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ فواد چودری نے کہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے تحریک عدم اعتماد نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دیں جمہوریت اتنی انتہا تقسیم کا نظام نہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استوار ہوتا ہے اتنی تقسیم نہ ہو کہ گفتگو ہی مشکل ہو جائے لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلح کرنا مشکل ہوتی ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ دیکھیں گے کون سا مائی کالال ہمارے خلاف ووٹ ڈالنے جاتا ہے عمران اسماعیل نے کہا کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے کیسے خلاف جائیں گے عوام ان سے پوچھے گی کافلک والوں نے کئی بار کہا وہ حکومت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں پاکستان میں آج تک کوئی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی اوپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی گورنر سندھ بولے اوپوزیشن اس وقت بکلاہٹ کا شکار ہے اوپوزیشن پریشان ہے ہمیوپیتک سے نکل کر ان کی سرجری کی طرف جائیں گے عمران اسماعیل کا مزید کہنا تھا کہ ایمکی ایم کا دورہ پہلے سے شیڈیول تھا ان کی طرف سے گلے شکوے نہیں تھے اداروں سے مشاورت کر کے ایمکی ایم کے دفاتر کھولنے میں کوئی حرج نہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ترقی کا سفر روکنے کے لیے اوپوزیشن سیاسی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے مسلم بنون کے رکن سوائی اسمبلی ازھر عباس چانڈیا اور مزفر گرز سے تعلق رکھنے والے اراکین سوائی اسمبلی نے ملاقات کی اشرف خان رنگ سردار منصور احمد خان میاں علمبردار عباس قریشی نیاز حسین خان اور آن حمید بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں اراکین اسمبلی نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے آپ نے ہمیشہ ہمارے حلقوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے ہیں اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ افراد تفری کی سیاست کرنا قومی وفادات کے منافی ہے اپوزیشن کی سیاست صرف ذاتیات کے گرد گھومتی ہے وزیراعظم عمران خان کے قیادت میں متحد ہیں اور ہر حد کنڈے کا مقابلہ کریں گے ادم اعتماد کی ناکامی نوشہ دیوار ہے وزیراعظم عمران خان نظرین ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان تحریک ادم اعتماد میں اپوزیشن کو پچھار دیں گے لاہوٹوئرزم ڈپارٹمنٹ کارپریشن ڈپارٹمنٹ کے آفیس میں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حسان خاور نے کہا کہ سیاسی تھیٹر کا آخری سین چل رہا ہے اتحادیوں کے ساتھ چلنا ہمارے لیے بھی مشکل تھا سیاسی اختلافات ہوتے ہیں مگر خواہشات پر سیاسی فیصلے نہیں کیے جاتے اور کوئی ایسی شرائط نہیں مانی جاتی جو کہ قیادت کو قبول نہ ہو معاون خصوصی براہ اطلاعات نے کہا کہ اپوزیشن کے گزشتہ 35 سال میں کی جانے والی ساری ترقی لولی پاپ تھا دولوں بڑی جماعتوں کے مافیا کے خلاف عمران خان تنہا کھڑا ہے اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حسان خاور نے کہا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے پاکستان اور دنیا میں مقامی سیاحت کو اجاگر کریں گے پنجاب حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں ترقیاتی منصوبے مکمل کر رہے ہیں پنجاب میں سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں وزیر مملکت برا اطلاع فروغ حبیب نے کہا ہے کہ سیاسی بے روزگاروں نے تماشا لگایا ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ فروغ حبیب نے حافظ آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم کل حافظ آباد جائیں گے وزیر آباد میں کل سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے حافظ آباد میں ترقیاتی کام جاری ہیں انہوں نے کہا کہ حافظ آباد میں یونیورسٹی اور اسپطال بنایا جا رہے ہیں مافیا نے پاکستان کے ہر ادارے کو کھوکلا کر دیا ماضی کے حکمرانوں نے بیرون ملک جائدادے بنا رکھی ہیں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف شہباز شریف اور زرداری کی کوششیں اپنی دولت بچانے کے لیے ہیں ماضی کے حکمرانوں نے قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دی وزیر مملکت براہ اطلاعات فروخ حبیب کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے ملک کو صحیح سمت میں ڈال دیا ہم نے ان کے لیے ہتھکڑیاں بنا رکھی ہیں انہوں نے جیلوں میں جانا ہے اوپوزیشن اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے سیاسی بے روزگاروں نے تماشا لگایا ہوا ہے وفاقی وزیر توانائی حماد ازہر نے کہا ہے کہ پرانے پاکستان کا ڈاکو راج نظام اب ہمیشہ کے لیے دفن ہونے جا رہا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے جاری کروا بیان میں وفاقی وزیر توانائی حماد ازہر نے لکھا کہ ڈی چونک جلسے کا تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا تمام کارکن تیاریاں شروع کر دیں یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہ ہوگا عوام اپنے وزیر آزم پر بھرپور اعتماد کا تاریخی مظاہرہ کرے گی انہوں نے مزید لکھا کہ پرانے پاکستان کا ڈاکو راج نظام اب ہمیشہ کے لیے دفن ہونے جا رہا ہے پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہونے جا رہا ہے واضح رہے کہ کچھ روز قبر بھی اپنے جاری پیان میں حماد ازہر نے کہا تھا بلٹیروں کی سیاسی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہی ہیں بلٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ لاہور کی سپیشل کورٹ سنٹرل نے مسلمی قنون کے صدر میاں محمد شہباز شریف اور ان کے صحابزازے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے خلاف فرد جرم آیت کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی آپ کو بتائیں کہ سپیشل سنٹرل کورٹ کے جج اجاز حسن آوان نے شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کے خلاف ایف آئیے منی لانڈرنگ کے مقدمے کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا تحریر حکم کے مطابق شہباز شریف اور دیگر ملزمان پر پچیس مارچ کو فرد جرم آیت کی جائے گی عدالت نے آئندہ سمات پر ایف آئیے کے شہباز شریف کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست پر وکلہ کو دلال دینے کے لیے طلب کر لیا تحریر حکم نامے کے مطابق عدالت نے شریک ملزم عثمان احمد کی درخواست پر وکلہ کو آئندہ سمات پر دلال دینے کی ہدایت کی ہے اور ملزم عثمان کو اپنے وکیل کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے عدالت نے ہدایت کی ہے کہ ایف آئیے تین دنوں میں بینک ملازمین کے بیانات کی نقول عدالت میں داخل کرائے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے ایمکیم راہنما وفاق وزیر آئی ٹی امین الحق کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں فیصلہ مشاورت سے کریں گے کراچی میں منقیدہ سائبر سیکیورٹی کانفرنس سے قطاب کرتے ہوئے ایمکیم راہنما وفاق وزیر آئی ٹی امین الحق نے کہا کہ کارکنان اور رابطہ کمیٹی سے مشاورت کریں گے میرے پاس اس حوالے سے کبھی کوئی ٹیلی فون کال نہیں آئی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے وفاقی وزیر آئی ٹی نے بتایا کہ پاکستان کے کسی دارے پر سائبر حملہ جاریت تصور ہوگا انہوں نے بتایا کہ سائبر حملے کا جواب دینے کے لیے ٹیمیں بنائی گئی ہیں پانچ بڑے شہروں میں روہ سال دسمبر میں فائیب جی لانچ کریں گے سائبر ماہرین نے بتایا کہ کمپیوٹر اور موبائل پر معلومات رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی اس تک رسائی نہیں انہوں نے بتایا کہ کلاود پر محفوظ ڈیٹا نیجی نہیں رہتا ہر طرح کی یو ایس بیز اور سی ڈیز اپنے کمپیوٹر میں ڈالنا خطرے کی بات ہے ناظرین آئی ایم ایف نے پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کے اٹھائیس فروری کے عوام ریلیف پیکج پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں مذاکرات کا اگلا دور پیر کو ہوگا ساتھویں جائزہ اجلاس کے لیے ورچول مذاکرات مکمل نہ ہو سکے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے سنتوں کی امنیسٹی سکیم پر اعتراض اٹھایا ہے آئی ایم ایف کو وزیراعظم کے اٹھائیس فروری کے ریلیف پیکج پر تحفظات ہیں آئی ایم ایف نے پیٹرول سستہ کرنے کے فیصلے پر ادم اتمنان ظاہر کیا ہے مذاکرات کے بعد فیصلے اگزیکٹیو بورڈ کے پاس جائیں گے اگزیکٹیو بورڈ کے منظوری کے بعد 96 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط مل سکتی ہے وزیراعظم امران خان کے معاون خصوصی مذہبی امور مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہم سچ سننے اور بولنے کی عادت نہیں پیغام پاکستان کانفرنس میں وزیراعظم امران خان کے معاونے خصوصی براہ مذہبی امور مولانا طاہر اشرفی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیغام پاکستان عمد کے لیے چالیس سالہ محنت کا خلاصہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جو بات ہم حال میں بیان کرتے ہیں وہ باہر نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ پشاور کا سانحہ اب بھی بھولا نہیں حکمرانوں سے گلا ہے کہ پشاور دھماکے میں زخمی بچوں کے سر پر ہاتھ کس نے رکھا مولانا طاہر اشرف نے انہیں کہا کہ سری لنکا میں جو واقعہ ہوا اس کے مضمت کرتا ہوں مگر کولمبیا میں بھی ایک واقعہ ہوا ہم کی بات کرنا آسان نہیں بہت مشکل کام ہے انہوں نے کہا کہ کیا میاوالی میں پانچ دن کی بچی اور کراچی میں ایک ماہ کی بچی کو قتل پر اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا جو لوگ اپنی بیٹیاں نہیں پال سکتے وہ بیٹیاں ہمیں دیں ہم ان کے سر پر ہاتھ رکھیں گے مقبوز آوادی جمعہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں قابض افواج نے سرچ آپریشن کی آر میں مزید چار کشمیریوں کو شہید کر دیا کشمیری میڈیا سرویسز کے مطابق گزشتہ راز قابض بھارتی افواج نے زلا پلواما اور دیگر علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران ایک مرتبہ پھر بربریت کی انتہا کر دی ہے گزشتہ تین روز میں سات نوجوان کشمیری شہید ہو چکے ہیں دوسری جانب نہتے کشمیری حق قدرادیت کے لیے پرعظم ہے بلٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ویلکم بیک ناظرین اب کچھ بات کریں عالمی وبا کرونا وائرس کی تو کرونا وائرس کی شدت میں کمی آنے لگی ملک میں مصبت کیسز کی شرعہ ڈیڑھ فیصد رہ گئی ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے پانسو اکھتر نئی کیسز ریپورٹ ہوئے اور مزید چھ افراد جانبھرک ہو گئے انتہائی نگداشت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بھی چھ سو اکتالیس رہ گئی ترجمان محکمہ صحت منجاب کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صبح بھر میں کرونا کے ایک سو چون سٹھ نئی کیسز سامنے آئے ہیں صبح بھر میں کرونا کے باعث راولپنڈی سے ایک ہلاکت ریپورٹ ہوئی ہے لاہور سے کرونا کے ایک سو تئیس جبکہ راولپنڈی سے نو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صبح بھر کے تمام شہروں میں کرونا کے مصبت کیسز کی مجموعی شہرہ صفر آشاریہ نو فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ باستھ ہزار ایک سو اٹھاسی افراد کی ٹسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار آٹھ سو پچاسی نئے ٹسٹ کیے گئے اب تک چودہ لاکھ انہتر ہزار نو سو تیس مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چھ سو اکتالیس مریضوں کے حالت تشویش ناک ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے عراقینی اسمبلی کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے غزین عباسی سمی اللہ چودری تاہر بشیر چیمہ اور ندیم کوریشی نے ملاقات کی ہے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبدلے خیال کیا گیا بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کے قیام کی منصوبے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے لیے 35% ترقیاتی فنڈز مختص کرنے کا اعزاز ہماری حکومت کو حاصل ہے جنوبی پنجاب کے لیے ملازمتوں میں 32% کوٹہ مختص کرنا تاریخ ساز اقدام ہے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کو مالی و انتظامی خودمختاری دی ہے یہ وہ اقدامات ہیں جس کے ذریعے جنوبی پنجاب کو 70 برس بعد اس کا حق واپس کیا گیا اپوزیشن اب سیاسی انتشار پھیلا کر عوام کی خوشحالی کے اقدامات کو ڈی ٹریک کرنا چاہتی ہے عوام کی حمایت سے اپوزیشن کی ہر سازش کو پہلے بھی ناکام بنایا اور آئندہ بھی بنائیں گے تحریک عدم اعتماد کی یقینی ناکامی دیکھ کر اپوزیشن راہنماوں کے چہنوں پر مایوسی آیاں ہیں ناظرین شجواد میں راستے کے تنازے پر باعثر زمیدار نے راہگیر خاتون پر کتے چھوڑ دیئے میرا ملہ کے علاقے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں راستے کے تنازے پر باعثر زمیدار نے راہگیر خاتون پر کتے چھوڑ دیئے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جام شفی نامی زمیدار نے کچھ عرصہ قبل راہگیروں کے لیے راستہ بند کر دیا تھا اہل خانہ کے مطابق خونخار کتوں نے خاتون کے ہاتھوں سے گوشت نوچ کر شدید زخمی کر دیا متاثرہ خاتون کو تشویشناک حالت میں سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے خاتون کے اہل خانہ نے وزیر عظم عمران خان اور وزیر علا پنجاب عثمان بزدار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آزاد کشمیر کے پہلے صدر کیج خرشید کی چونتیسویں برسی کے موقع پر پاک کشمیر ویلفیر کانسل کے زرے تمام تقریب کا ناقاد کیا گیا کیج خرشید نے تحریک پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے گرا قدر خدمات سر انجام دی تفصیلات سلمان شاہ کی ریپورٹ میں بانی پاکستان محمد علی جناک کے پرائیوٹ سیکرٹری اور آزاد کشمیر کے پہلے صدر کیج خرشید کی چونتیسویں برسی کے موقع پر کشمیریوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر پاک کشمیر ویلفیر کانسل کے زرے تمام لاہور میں ایک تقریب کا ناقاد کیا گیا تقریب میں فاروق آزاد سحیل محمود برد خواجہ رفیق ایڈوکیٹ سحیل زفر اشتیاء گوھر ایڈوکیٹ راجہ عبدالجبار راجہ شیر زمان خان راجہ شرف عمر بھٹی مرزا رشید جرال نے خطاب کیا اور کیج خرشید کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اثر حاضر میں کیج خرشید کے پائے کا رہنمہ میں اثر آنا محال ہے خرشید صاحب نے وقتی مسلحتوں کو بلائے تاک رکھتے ہوئے اصولی نظریات کو فوقیت دی اور کشمیریوں کی جدو جہد ازادی میں ایک اہم کردار ادا کیا انہوں نے ہرارے کانفس میں کشمیریوں کے موقف کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ریپورٹ آپ نے جانی اب آپ کو بتائیں کہ ممبر پنجاب اسمبلی سادیا سحیل رانہ کا احسن اقدام رکن پنجاب اسمبلی نے عقلیت برادری میں حکومت کی جانب سے دیئے گئے چیکس تقسیم کیے مزید جانتے ہیں سادیا سحیل رانہ کے حمرہ موجود ہیں ہمارے نمائندے کامران علی جی کامران علی آگاہ کیجئے گا ہاں جو بلکل وزیراعظم پاکستان عمران خان کا ہیلتھ کارٹ پروگرام جو ہے وہ نہایت کامیابی سے جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رکم بارہ ہزار تھی اس کو بڑھا کر چودہ ہزار پر کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بچوں کے تلیمی وظائف کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلاحی ریاست کو بہترین طریقے سے جو ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان آگے لے کر جا رہے ہیں آج ہم موجود ہیں میڈم سادیا سحیل رانہ جو کے ممبر ہیں پجاب اسمبلی کی آج ان کی رہائشگاہ پر چیک کی ڈسٹیبیوشن کی ایک تقریب کا نکات کیا گیا یہ چیک کیا تھے کن لوگوں کو ملے ہیں انہی سے جانتے ہیں آج میڈم بتائیے گا آج کی جو چیک ڈسٹیبیوشن تقریب تھی اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں دیکھیں یہ خاص طور پر ہمارے منورٹی کے لوگوں کے لیے ہمارے جو ویل فیر کی ہماری منسٹری ہے اور حکومت بنجاب کی طرف سے ہے اور کیونکہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو فسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے یہ اپنے علاقوں کے لوگوں کے لیے ان چیکوں کو ریڈی کیا ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ اور اسی طرح کہ ہم جس طرح کے مختلف کام کر رہے ہیں اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں برابر کے حقوق کی تو جہاں پہ ہم احساس پرگرام بھی بلا تفریق ہے لیکن خاص طور پر جو ہماری اقلیت ہے اس کو ہم ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس کی فلاو بہبود کیلئے جو کام بھی ہو سکے مانگے بڑھ کر کرنا چاہتے ہیں کہ میڈم سادیہ سوہیدانہ جو ہیں وہ نہایت متحرک ہیں اور اپنے حلقہ کے جو احباب ہیں ان کا خصوصی خیار رکھتی ہیں اقلیتی جو کمیونٹی ہے وہ نہایت اسماندیگی کے شگار تھی اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ بھی نہیں دی جاری تھی میڈم نے اپنے طور پر یہ انیشیٹیو لیا اور اپنے اہلِ علاقہ کے لیے جو ہے وہ اس شغولت کو انکار کیا جی بہت شکریہ کامدان لیے آپ ہمیں اگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم امران خان کے کلین اینڈ گرین مہم پروگرام کے تحت بہریہ نشیمن میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا چیرمن نیشنل امد کمیٹی انٹرفیت ہارمونی کامران پرویز چودری مہمانہ خصوصی تھے کامران پرویز نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا اس موقع پر جی ایم بہریہ نشیمن کرنل نوخیز پرویز 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 زلفکار چودری شکر چودری وکار اور منیجمنٹ بہریہ نے شرکت کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم امران خان کے کلین اینڈ گرین مہم پروگرام کے تحت بہریہ نشیمن میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا چیرمن نیشنل امد کمیٹی انٹرفیت ہارمونی کامران پرویز چودری مہمانہ خصوصی تھے کامران پرویز نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا اس موقع پر جی ایم بہریہ نشیمن کرنل نوخیز بہریہ نے شرکت کی ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا کی زیر صدارت داتا دربار ڈیویلپمنٹ کمپنی کا اجلاس ملکد ہوا داتا دربار میں جدید لائبریری کے قیام نقاسی آب ظاہرین کے لیے سہولیات کی فراہمی اور جامعہ حجویریہ کی تزین و آرائش کے دیگر امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز جانیں گے نمائندہ سلمان شاہ مارسد موجود ہیں سلمان شاہ اگاہ کیجئے گا جبیل پر احمد دارہ دربار میں جبیل لائبری کے قیام جامعہ حجویرہ کی تازمہ مرمت ظاہرین کے لیے سہولیات کی فراہمی اور بالخصوص نقاسی آب کے جاری مقصوبوں کے جائزہ کیلئی دارہ دربار جنرل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر دارہ دربار میں نقید ہوا جس میں ایڈمسٹریٹر دارہ دربار خارن محمود سندھو ایڈوائزر نینڈی ٹو میڈیا گروہ محمد اسلم ترین خطید دارہ دربار مفتی محمد رضاق سیالوی مینجر دارہ دربار شیخ محمد جمیل ایز جیو امران عزیز سعاد دارہ محمد بدلزمہ شیخ محمد صحیح شیخ محمد امین تاریخ محمود جاوے یونی بیلڈرز اسوسیٹ کے حبیب کور اور زید قراشی سمید دارہ دربار ایڈمسٹریشن اور اور بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بلیک کا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی موسیقی بلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب راہ سردار علی خان کی حداد پر پولیس ان ایکشن پنجاب بھر میں نیشنل ایکشن پلین کی خلاف ورزی پر کاروائیاں جاری ہیں کرایداری اندراج اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتقب درجلوں ملزمان گرفتار کرنیے گئے تفصیلات لاہور سے چیف کرائم ریپورٹر ورسیم صادر کی ریپورٹ میں دیکھئے آئی جی پنجاب راہ سردار علی خان کی حدایت پر پنجاب بھر میں نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی پر کاروائیاں جاری صبح بھر میں پنجاب پولیس کرایداری اندراج اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتقب افراد کے خلاف ان ایکشن ہو گئی مزشنہ دو ماہ صبح بھر میں کرایداری اندراج اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر دو ہزار سات سو انتر مقدمات درج کیے گئے جبکہ تین ہزار چھ سو چونسٹھ افراد کو گرفتار کر کے جیل کا راستہ بھی دکھایا گیا اسی طرح سے کرایداری اندراج کے خلاف ایک ہزار سات سو بارہ مقدمات درج کیے گئے جبکہ دو ہزار چار سو اکتالیس افراد کو گرفتار کر کے جیل یاترہ پر بجوایا گیا آئی جی پنجاب کی حدایت کے مطابق لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر ایک ہزار ستاون مقدمات درج کیے گئے اور ایک ہزار دو سو تئیس افراد کو گرفتار کیا گیا لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں کرایداری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر سات سو پانچ مقدمات جبکہ ایک ہزار ستاسی افراد کو گرفتار کیا گیا ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق لاہور میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر دو سو انیس مقدمات جبکہ دو سو اٹھارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اسی طرح سے گجراوالا میں کرایداری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 137 مقدمات جبکہ 218 افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیجوایا گیا گیا گجراوالا میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر 130 مقدمات جبکہ 164 افراد کو گرفتار کیا گیا راولپنڈی کی بات کی جائے تو راولپنڈی میں کرایداری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 80 مقدمات درج کیے گئے جبکہ 107 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے فیصل آباد میں قرائداری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 269 مقدمات جبکہ 327 افراد کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب کی ہدایت کے مطابق فیصل آباد میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے خلاف ورزی پر 245 مقدمات درج کیے گئے اور 208 افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیجوایا گیا ملتان میں قرائداری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 117 مقدمات جبکہ ایک سو ستانوے افراد کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر صوبہ پنجاب میں جنہائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں جبکہ تمام آر پیو ڈی پیو کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے کیمرامین محمد نمان کے ساتھ وسیم صابر کوہن نورنیو روٹری کلب اور ہوم آرگنائزیشن کے جانب سے کہنا کے علاقے میں سلائی سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہی تقریب میں کرنل علی جعفری کی خصوص شرکت کی گئی مزید تفصیلات کامران علی کی ریپورٹ میں روٹری کلب اور ہوم آرگنائزیشن کی جانب سے غریب عورتوں کے لیے سلائی سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا تاکہ عورتیں بھی معاشرے میں باوقار زندگی گزار سکیں کوئن نورنیو سے گفتگو کرتے ہوئے علی جعفری کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں کا بھلا کر کے دیکھیں یہ بھلای لوٹ کر آپ کی طرف ہی آئے گی ہم نے ہمیشہ انسانیت کا جذبہ رکھتے ہوئے لوگوں کی خدمت کی اس موقع پر صدر غوم اورگنیزیشن جوسفن گل کا کہنا تھا کہ جہاں تک ہو سکتا ہے کمزور طبقے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس پلائی کام میں جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دی ان کا شکریہ دار کرتے ہیں اس موقع پر شیرین اسد سائمہ ناز چیئرمن زکاعت کمیٹی چودہی زہور احمد اور عمران غوری بھی موجود تھے جی کہنا یہ چاہوں گی کہ میں ان بچوں کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا سلوگن بنائیں محنت میں عظمت ہے اور یہ جو خواتین اور بچیاں ہیں یہ ہمارے ملک کی جسے کہتے ہیں نا اساسہ ہیں ان کے ہاتھ میں جب ہنر آ جائے گا تو نہ صرف ان کے اپنے گھروں کے حالات تبدیل ہوں گے بلکہ سوسائٹی کے بھی اور پاکستان اٹلاج اس کے بھی حالات تبدیل ہوں گے تو میں روٹری کلاب سے ہوں رمضان روٹری کلاب سے ہیں جوزفین روٹری کلاب آف لاہور سٹی سے ہیں ہم سارے روٹری کلاب آف لاہور سٹی سے ہیں اور ہمارے جو کلاب کا مقصد ہے وہ یہی ہے سرویس ٹو کمیونٹی اور سرویس اب آف سیلف یعنی بلکہ روٹری کلاب اور ہوم ارگنیزیشن کی جانب سے سلائیس چینٹر کا افتتاہ کیا گیا ہے ہم حضرت علی چافری موجود ہیں ان سے گفتو کریں گے آج کی پروگرام کے حوالے سے بڑا اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے بروزگار خواتین جو ہیں وہ بروزگار ان کو فرام کیا کیا کہنا چاہیں جی اسلام علیکم بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے بہت اچھا اور ہم سب لوگوں کو جو ہم سے جن کے پاس سرمایہ کم ہے لیکن جن میں حمد ہے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے کیمرمن شیروز کے ساتھ کامران علی کووینور نیوز لاہور ریپورٹ آپ نے جانی اب آپ کو بتائیں کہ خدیجہ ویل فیر ٹرسٹ اور نظیرہ یوسف میموریل ٹرسٹ کے باہمی تعاون سے رائز فور لائف پروگرام منقض کیا گیا اس موقع پر سکڑوں مستحق اور نادار خاندانوں میں چاول کے تھیلے تقسیم کیے گئے آپ کو بتائیں کہ خدیجہ ویل فیر کلینک میں منقض ہونے والے اس کارے خیر میں خدیجہ ویل فیر ٹرسٹ کے ایڈمن میاں ارفان نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے اگزیکٹیو ڈائریکٹر نیمت ٹرسٹ طاہر لطیف اور پروگرام مینجر محبوب انساری کا ساتھ دیا جبکہ اس موقع پر چیرمن انجمن بھائی چارہ ملک مشتاق احمد سرپرستیالہ حاجی محمد اقبال اور فانان سیکیٹری میاں فارق بھی موجود تھے چاول وصول کرنے والے خاندان خدیجہ ویل فیر ٹرسٹ اور نیمت ٹرسٹ کے روایتی انداز پر دعا گو نظر آئے اس موقع پر کوہنور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈمن خدیجہ ویل فیر ٹرسٹ میاں ارفان ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر نیمت ٹرسٹ تاہر لطیف اور پروگرام مینجر محبوب انساری کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے نیمت ویل فیر والوں کا شکریہ دا کرنے گا جن کی موانت سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے ان کے خاص طور پر تعاون سے ہم لوگوں نے جو مستحیق ہیں ان کے لیے ہم نے یہ راشن کا بندوبست گیا ہے یہ ہمارا انشاءاللہ شروع سے ہماری یہ کوشش تھے کہ جتنے بھی علاقے کے مستحقین ہیں جو اس چیز کے حق دار ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے تو یہ ہمارا نیمت ان کی تعاون سے ہمارا مطلب یہ سلسلہ شروع ہے یہ ابھی فرس ٹائم ہے انشاءاللہ بشرت زندگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا خاص طور پر یہ ختیجہ ویل فیر سوسائیٹی کے ساتھ اور ان کا نیمت مالوں کے ساتھ ہمارا بہمی ایک تعاون دے گا اور انشاءاللہ یہ آگے بھی چلتا رہے گا اور اس میں یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان میں بھی راشن پیکج بھی دیں گے جو جو مستحق ہیں جو حق دار ہیں ان کو ان کا حق آپ ہمارے لئے دعا کیجئے کہ ہم یہ ادا کرتے رہے ہیں بسیکلی رائیس فر لائف ایک کمپین ہے جو کہ نظیرہ یوسف مولل ٹرسٹ چلا رہی ہے اور نظیرہ یوسف مولل ٹرسٹ ایک غیر سیاسی غیر منافع برکش اور سیاسی تاثبات سے والتر ٹرسٹ ہے جس کا بنائدی مقصد خدمت خلق احساس بھی نجات بھی ہے یہ بسیکلی یہ کمپین ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہلیں گے جو بسائل کی محرومی کی وجہ سے کچھ بھی خوراک لینے جو ہےنا وہ بالکل محروم ہیں ہم پہنچیں ان کے لیے جو ہےنا وہ لکمہ رحمت جو ہےنا یہ رائس ان کے لیے اس کو بنائیں تو رمضان سے پہلے ہماری کمپین چلتی ہوتی ہے رائس فر لائف کمپین تو آج ہم یہ خدیجہ ٹرسٹ ہسپیٹل میں اس کمپین کو جونا وہ لے کے چاہتے ہیں اور ویسے بھی کمپین ہماری نیشن وائیڈی پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ہم اس کو آرگنائز کرتے ہیں کیا کہیں گے کہ خدیجہ ویلفیر کلینک وہ بھی نادار و مستحق لوگوں کی مدد میں اہم کردار ادا کر اور پیش پیش نظر آتا ہے یہاں پر جو آنے والے مریض ہیں یا نادار لوگ ہیں کافی تعداد میں یہاں پر کٹھے ہو گئے ہیں کیا کہیں گے خدیجہ ویلفیر کلینک کے حوالے جی الحمدللہ نیمہ ٹرسٹ کی طرح خدیجہ ویلفیر ٹرسٹ بھی یہ خدمت خلق میں پیش پیش ہے اور لوگوں کو جو ہیلتھ فسیلٹیز ہیں اور اسی طرح کی دوسرے معاملات زندگی ہیں انہیں بہت زیادہ جنہ معافلات فراہم کر رہا ہے جی بالکل سب سے پہلے تو میں خدیجہ ویلفیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں نیمہ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ ایک مستحق لوگوں کے ایک فیرز جو مہیا کی تھی ہم ان کو یہ رائس ورلڈ کے طاون سے نیمہ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے جو ہم مستحق لوگوں کو چاول تقسیم کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم دونوں باہمی تاون کے ساتھ کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف ہیومنٹی کی ویلفیر کے لیے ہے اور مستحق لوگوں کی مدد کے لیے یہ ہے کہ ان کی دہلیز کے جا کے ان کی مدد کی جائے تو انشاءاللہ یہ تاون جو نہ آنے والے وقت میں جاری رہے گا جزاک اللہ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنوٹ نیوز